بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد کماتو حبو و ترغو لہو لڑن اسلام پوری چینل کے پیرے دوستو اسلام علیکم پیرے دوستو تاق راتیں جو ہیں وہ آنے والی ہیں انہی تاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں شب قدر کی بے انتہا فضیلت ہے یہ رات جو ہے حاجتوں کے پورا ہونے کی رات ہے قبولیت کی رات ہے اور مشکلات اور پروشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے پیرے دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی آسان مختصر مگر پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ آپ کسی بھی تاق رات کے اندر کر سکتے ہیں خاصی طور پر کوشش کریں کہ ستائیسویں شب کو یہ وظیفہ لازمی کر لیں یہ وظیفہ کسی بھی تاق رات کے اندر کیا جا سکتا ہے وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائیں اور ابھی تک ہمارے چینل لرن اسلام روڈے گو اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہرمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دھبائیں تاکہ ہمارا ہر نیا وظیفہ آپ کو فوری طور پر مل سکیں پھر دوستو آج جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے والی ہیں یہ وظیفہ اسم عاظم پر مجتمل ہے اسم عاظم سے مراد ایسا اسم مبارک ہے کہ اگر اس اسم مبارک کو دعاوں کے اندر پڑھا جائے تو اللہ پاک دعاوں کو قبول و منظور فرماتے ہیں حاجدوں کو پورا فرماتے ہیں مشکلات اور پرشانیوں سے نجات آتا فرماتے ہیں الغرض جس کسی بھی مشکل کے اندر پڑھا جائے وہ مشکل اور پرشانی ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے پیرے دوستو یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ بغور سن لیں اور سمجھ لیں پیرے دوستو یہ وظیفہ آپ تحجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ آئیشہ کے نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وظیفہ سے پہلے دو نفل پڑھیں گے صلات الحاجت کے جو بھی حاجت ہے اس کے لئے آپ نے دو نوافل پڑھنے ہیں نفل پڑھنے کے بعد جب آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے ہیں تو سب سے پہلے آپ صورت فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ حطر الدپاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ یاد الجلالی والاکرام دعا کے اندر سو مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھیں گے اور دعا کے آخر میں بسورت فاتحہ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ مختصر عامل ہے مگر انتہائی پاورف العامل ہے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یاد الجلالی والاکرام کے اندر اسم اعظم ہے تو جو شخص دعاوں کے اندر اسم اعظم کو پڑھتا ہے اس کے دعائیں اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ قبول ہو جاتی ہیں تو سو مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ پاک کے حضور پیش کریں گے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لئے دعا کریں گے جو بھی مشکل ہے پرشانی ہے مسئبت ہے بیماری ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کے حل کے لئے آپ دعا مانگیں گے تو یہ مختصر عامل ہے دعا کے اندر یاد الجلالی والاکرام کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے ہمیں اپنے دعاوں میں یادر کیے گا وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين موسیقی